بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک انٹرسٹنگ ٹوپک کے مطلق بات کریں گے ایک بہت بڑا چیلنج جو آج کل ہمیں فیز کرنا پڑے گا پڑھ رہا ہے اس کے مطلق بات کریں گے جیسا کہ ابھی ہم نے ایک پینڈیمک کرونا ویرس سے ابھی نجاتا ہنسل کی ہے نیل ٹو ایکسینڈ ہے کہ ہم نے اسے کب پا لی ہے تو اب ایک نیا چیلنج کا ہمیں سامنے اس کے مطلق بات کریں گے کس طرح ہیں اور کس طرح ہم اس کو گنڈوڑ کر سکتے ہیں یہ ہمارا کمی فریز ہے کہ ہم سب بھی اس میں کنٹریبور کریں اور اس جو اب والا ہے جو اپیڈیمک اس کو قابو کریں ڈنگی فیرس ہے تو اس کے مطلق بات کریں گے ریٹریل کے ساتھ بات کریں گے کیا کیا چیلنجز ہیں ان کے مطلق بات کریں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پورا دیکھیں ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جی سب سے پہلے جی کارک بار جو ہے چیزیں جو پرانی ہوتی ہیں ہم ان کو سمال کے رکھ لیتے ہیں گرنگو چھتوں پر پھینک دیتے ہیں یا کس طرح بھی رکھ لیتے ہیں ایون کی جو اس کا پنی ہوتا ہے یعنی کے ڈیو ڈاپس ہوتے ہیں وہ مور دن اناف ہوتا ہے ان کو ایگلنگ سورس جو ہے فیمیلز کے لیے موسکوٹا فیمیلز کے لیے وہ اناف ہوتا ہے وہ اپنے ادھر انڈے دے سکتے ہیں تو ان کو پرپر ان کا جو ہے طریقہ کارو کارک بار کو آپ اچھے سے یعنی کے سیل آؤٹ کریں جو ابھی کریں پارک کریں تو اس کو کٹھا کر کے گرنگو چھتوں وغیرہ پر نہ نکھیں تاکہ وہ ایڈن اینڈ آپ کو انسان کا واجب بنیں جو ہم ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں جی کہ نیکی کرتے ہیں پرندوں کو پانی رکھتے ہیں برطن رکھتے تھے انہیں پانی بھرک رکھتے تھے تو یہ کریں نیکی ساتھ ایک اور نیکی لیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو مصیبت نہ ہو پرندوں کے لیے تو آپ کر رہے ہیں تو آپ ان برطنوں کو ڈیلی بیس پہ صاف کر دیں صبح برطن پانی بھرک رکھیں ایڈا اینڈ شام آہ آسر وقت ہم اگر وہ جب پرندے چلے جاتے شام کو بس وقت آپ کو پانی گرہ دیں اور تاکہ بچھر ادھر اپنے انڈیپ گرہ نہ دے سکیں اور پرانین ٹائگر ہیں جو ہم کرتے ہیں جی کہ سیل آؤٹ کرنے کے اب میں پرپر ریڈ نہیں ملتا ہم واپس گرہ لے آتے ہیں اور گرہ لے آ کے ہم اپنی چھتوں پر رکھ دیتے ہیں کہ چلیں جی رکھ دیتے ہیں جب ہوں تو بھی دیں گے تو یہ نہ کریں ان کو پرپر جیسے بھی اس کو کریں تو گھر کی چھتوں پر نہ رکھیں بارشیاں ہو رہی ہیں آج کل کہ بارش ہو اس میں ٹائگر میں پانی جمع ہو جائے اور الٹی میٹ وہ موسکیٹو اپنے ایکس دے اور آپ کو نقصان ہو ہوں گھر میں پانی دیتے ہیں جی پودے لگائے ہوئے ہیں اچھی بات ہے صدقہ یاد یہ بھی لیکن اتنا کریں کہ جتنا پانی ان کو ضرورت ہو اتنا پانی دیں یہ نہیں گھر بھر کے کھڑے پانی اس میں کھڑا رہے اور اتنا نہ پانی دیں جتنا اس کو ضرورت ہے ڈیلی ویس پر دے دیں ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ نہ دیں کہ پانی کھڑا رہے اور الٹی میٹ جو ہے موسکیٹو ان کو ریس مل جائے وہ ایکس دے سکیں ادھر اور الٹی میٹ ان میں سے جو ان کے لاروہ پھر ان کے ڈالٹ نکلیں الٹی میٹ آپ کو نقصان مچے تریج کی ٹری اور جو ائر کنڈیشنر ہیں ان کے آوٹلٹس ان کے جو پانی ہے تسچارج ہوتا ہے جی ان کو اچھے سے صاف کریں آہ باسکٹ فیل اٹھ ہو تو ان کو پر اپر ڈیلی بیس پر یا ان کو کریں سچارج کریں پانی کو صاف کریں تاکہ یہ ان کے لئے پیڈنگ پلیس نہ ہو اور یہ جی روم کلر روم کلر کو اگر آپ فل اٹھ کرتے ہیں پانی سے تو اگر آپ اوفیس یوز میں ہیں یعنی کہ کرتے ہیں تو شام کو جاتے وقت اس کو کہیں کہ اپنے ملاد ملکے ہیں خود کر لیں آپ کی دومیداری ہے زندہ شہری ہوتے ہوئے کہ اب اس کو پانی کو گرا دیں جیلی بیس پر اور جو پانی کی ٹنکی ہیں پانی اسمال کرنے کے لئے خود یوز کرتے ہیں یہ کس طرح بھی ہے اس کو ڈام کے رکھیں خبر آپ کریں اچھے سے اوپر ڈکن اگرہ ہو اچھے تو یہ نہ ہو کہ وہ سورس بنے پانی سورس ہوگا اس کے لئے ایگلنگ دینے کے لئے فیور کرتے ہیں فریش وٹر کو یعنی کہ ساپ پانی کو یہ ٹنکی موسکٹو کرتے ہیں پرننگ کا پر نکاسی ہو یعنی کہ بارش ہو تو یہ نہ ہو گلی محلوں میں آپ کے پانی کھڑا رہے یہ پانی کے نکاسی ہو سیوی کا پانی کے نکاسی اچھی ہو اور جو خالہ جاتے ہیں ان میں پانی کی اچھی نکاسی ہو یعنی پانی کھڑا رہے دیر پر وہ بھی اگلنگ کا سورس بنتے ہیں ایڈ ڈینڈ جی احتیاط کریں اگر صبح آپ ایکسرسائز کرنے کے لئے آتے ہیں فل سلیپ پہنے کریں اور یہ پاؤں میں سوکس اور شروع کا استعمال کریں تاکہ آہ اور مچھر بگاؤ رات کو مچھر بگاؤ یعنی لوشن استعمال کریں تاکہ آپ سے ایسے بچ سکیں کرونا سے فالس کے ساتھ ساتھ ماتبولنگی کی احتیاط کریں ہمارا یہ قومی فریز ہے مل مل جڑ کر اس سے نجات حسل کریں اور اس کار خیر میں اپنا سب لوگ اپنے ہیشٹر ڈالیں تاکہ ہم ایک عزو مندار شیئر ہونے کا ثبوت دے سکیں نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا